دنیاواد انڈیا کا انڈیا کی طرف سے یہ جو دس ہجار کلومیٹر کی یاترہ تھی یہ صرف راہل گاندی کی یاترہ نہیں تھی صرف کانگریس پارٹی کی یاترہ نہیں تھی یہ اس دیش کے ہجاروں سنگٹھنوں کی یاترہ تھی جن سنگٹھنوں کی یاترہ تھی جناندولنوں کی یاترہ تھی کلاکاروں کی لیکھکوں کی بدھی جیویوں کی یاترہ تھی اس دیش کے ان سادھارن لوگوں کی یاترہ تھی جو کبھی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے لیکن جنہیں اس دیش سپریم ہے چنتہ ہے جو چاہتے ہیں اس دیش کو بچانا جو چاہتے ہیں اس سمدھان کو بچانا ان سب کی طرف سے میں آپ کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں بدھائی دینا چاہتا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے دسہ جار کلومیٹر کی یاترہ کی مگر اس لیے بھی کہ آپ نے اس دیش کو دو نئے شبد دے دیئے ہیں محبت اور نیائے اس کے لیے بدھائی اور بدھائی اس کے لیے کہ آپ نے ایک تیسری یاترہ آج شروع کر دی ہے آپ سب لوگوں نے مل کے اس دیش کی آتما کو بچانے کی یاترہ بس آخر میں ایک سنکلپ لینا چاہتا ہوں آپ کی بات کو سن کے اس دیش کے تمام لوگوں نے سنکلپ لیا ہے اور ان کی طرف سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آنے والے پچھتر دن میں وہ کہیں گے موڈی اور ہم کہیں گے مدہ وہ دعو کھیلیں گے ہر بات پہ ہندو مسلمان ہم اس کی کاٹ دیں گے کسان اور جوان ان کا میڈیا گائے گا راگ درباری دکھائیں گے اس کے پیچھے چھپا ہوا عدانی وہ منی کا ڈر دکھائیں گے ہن منی پور کا سچ دکھائیں گے وہ بولیں گے یہ چندہ ہے ہم دکھائیں گے وصولی کا دھندہ ہے وہ دکھائیں گے چار سو کا سپنا ہم دکھائیں گے چار سو بیس کی حقیقت تو سب مل کے میرے ساتھ بولیے بدلے گا بھارت جیتے گا انڈیا بدلے گا بھارت بدلے گا بھارت جیتے گا انڈیا بہت بہت دھنیا ملے گی سب سے پہلے ہر خبر چینجنگ فیوچر نیوز پر جو بدلے گا آپ کا فیوچر